اغیار اور دنیا کائنات کے سارے کافر وہ بھی انوہیت کے حوالے سے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن وہ یوں کرتے تھے کہ یہ جو بہت پوجے جاتے ہیں یہ چھوٹے الہ ہیں اور نبی پاک علیہ السلام جس خدا کی بات کرتے ہیں وہ بڑا الہ ہے اللہ کریم کو یہ پسندی نہیں ہے بعد وقت تو اپنی سوچ پر الہ نہ مانو ان کے اشارے پر بانو کے بھی ایک افاد بھی کہ کل جو کہا کل اللہم آپ فرما دیں کہ اے میرے اللہ اللہ وہ ہے جسے حضور فرمائے اور رسول وہ ہے جسے اللہ فرمائے انوہیت کے سارے زاویے سارے گوشے انوہیت کے سارے راز اثرار رموز حسن خسائل شمائل وہ ہیں جو سرکار بیان فرمائے اور رسول پاک علیہ السلام کی شان وہ ہے جو اللہ تعالی بیان فرمائے مطلب یہ ہوا کہ انوہیت کا سبق پڑھنا ہو تو ان سے پڑھو رسالت کا معنی دیکھنا ہو تو موئی سے پڑھو تو کیا کہا یا رسول اللہ آپ فرما دی اللہم اے میرے اللہ مالک الملک تو ملک کا مالک ہے تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ تو ملک بادشاہی دیتا ہے جسے چاہے وَتْتَانْزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْ تَشَاءُ اور جسے چاہے بادشاہی شین لے وَتْتُعِزُ مَنْ تَشَاءُ اور جسے چاہے عزت عطا فرمائے اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے کہ عزت اللہ دیتا ہے جسے چاہے لیکن ساتھ میں حضور کا نام لے گیا وَالِ رَسُولِ ہی تو پھر اللہ کی چاہت کا پتہ چلے گیا نا کہ اللہ تعالی عزت دینا چاہتا ہے لیکن بواستہ رسول کریم علیہ السلام حضور کے وسیلے سے دیتا ہے رب العزت جلہ مجدہ اللہ عزیم نے ساری عزتیں جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے سپرد کی ہیں شارح مسلم علامہ نووی رحمت اللہ للمہی الدین نووی آپ حدیثی نکل کرتے ہیں ریاض السالحین میں کہ ایک صاحب حاضر آئے ابن سلیم جانے وہ ابتدائی مسلمان تھا ابھی اسے پورا تعارف نہیں تھا وہ خود بیان کرتے ہیں کہ رعیتو راجرم رعیتو راجرم میں مدینہ شریف آیا تو میں نے دیکھا کہ مدینہ آلیہ کے رہنے والے ایک ذات کے حکم پر ہی گھومتے ہیں جہدر وہ اشارہ فرماتے ہیں اُدھر ہی چلتے ہیں اُن کے اشارے کے بغیر وہ چلتے ہی نہیں میں نے ریڈنگ کی میں نے مطالعہ کیا اور حضور کی عزت و حرمت و تعظیم جو حضور کے صحابہ اکرام کرتے تھے علیہ مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کو دیکھ کر کئی خوش قسمتوں کو ایمان مل گیا ان میں قربہ بن مسعود ساکفی بھی ہیں اور بھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہیں ابن سلیم فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایک شخصیت کے اشارے پر چلتے ہیں وہ جو فرما دیتے ہیں وہی کرتے ہیں جدر حکم دیتے ہیں ادھر ہی جاتے ہیں تو چونکہ ابھی تارف نہیں ہے میں نے پوچھا من ہوا یہ کون ہے ورنہ اگر کوئی کہے کہ یہ کام کرو یا ادھر جاؤ تو پوچھنے والا یہ تو پوچھ ہی لیتا ہے نا کہ آخر ادھر جانے میں حکمت کیا ہے میں ادھر جانے کی بجائے ادھر کیوں نہ جاؤں کوئی ڈیوٹی لگاتا ہے تو کہتے ہیں جناب اس طرف ڈیوٹی نہ لگائیں میری ڈیوٹی ادھر لگا دی لیکن یہاں تو یہ عالم ہے کہ وہ جلر اشارہ کرتے ہیں ساکھ ادھر ہی جاتے ہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ ادھر جانے کی حکمت کیا ہے من ہوا یہ کون ہے تو مجھے انہوں نے بتایا ہوا رسول اللہ اللہ اکبر عزت تقسیم ہو گئی جہاں اشارہ کریں ادھر چلے جاؤ یہی عزت ہے جہاں ادھر فرما دیں ادھر ہی مر جاؤ یہی عزت ہے جو فرما دیں وہی کرو یہی عزت ہے عزت ساری رحمت کریم نے محبوب کے اشاروں پر رکھی ہے یہ کون ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رسول ہیں میں یہ سن کر آگے بڑھا اور میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ علیک السلام یا رسول اللہ فرما یوں مت کہو یوں مت کہو بلکہ یوں کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ تو اگر ذین شریف آدھر ہے تو پھر مجھے کہنے میں کیا حرق ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وہی کہتے ہیں جن کو ایمان مل گیا ہے بلنے سلام کا لفظ بھی ہے علیکہ کا بھی ہے لیکن سرکار نے اس میں ترمیم کر دی فرمایا علیکہ السلام نہ کہو السلام علیکہ کہو تو میں نے اب چونکہ معدب نہیں ہے آیا ہی اب ہے مجھے یہی معلوم ہوتا ہے وضاحت مجھے نہیں مل سکی بارال میرا خیال یہی ہے کہ وہ ابھی آیا ہے اگر پہلے کبھی آیا ہوتا تو اسے عدو کرنے کا طریقہ معلوم ہو جاتا اسے عبا اکلام کے پاس جو آکے بیٹھ جاتا تھا اسے حضور کا عدم معلوم ہو جاتا تھا اللہ اکبر تو میں نے حضور کے پاس ہو کے کہا مان انتا آپ کون ہیں اور یہ سرکار کا حوصلہ تھا کوئی اکھڑ قسم کا آرابی بھی آ جاتا نا اور وہ جیسے اُلٹے سیدھے سوال کرتا سرکار مسکر آ کے جواب دیتے تھے دندہ پکڑ کر مرمت نہیں ہوتی تھی اس کی کبھی کبھی صحابہ اکرام بگڑ بھی جاتے اس کی بات سن کر اور اس کی پٹائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ سرکار رحمت کا دریاء ہے حضور علیہ السلام مسکر آ بھی رہے ہیں جو آ بھی دے رہے ہیں تو پھر وہ سر نیچہ کر لیتے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے حضرت کوئی ہے جو یہ جانتے ہیں چنانچہ مان انتا آپ کون ہیں فرمائے انا رسول اللہ انا رسول اللہ نوٹ کرو اگر کوئی شخص بھری محفل میں کہے کہ میں فلاں ہوں فلاں اہددار ہوں تو لوگ کہیں گے پوچھا ہے کسی نے نہیں تو کونہ جو اپنے مو اپنے مو اپنی تاریخ کر رہا ہے لیکن قسم با خدا سرکار فرماتے ہیں انا رسول اللہ یہ یہ کس لیے فرماتے ہیں یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ آئینہ ہے جس آئینے میں ذات کے حسن کے جلوے نظر آتے ہیں پوری دنیا کی آئینہ ساز فیکٹریوں میں جو آئینے بنتے ہیں ان میں وہی نظر آتا ہے جو سامنے اس کے آ جائے اور خدا کی کائنات میں اس کے حسن کا آئینہ ایک حضور کی ذات ہے ان کے سوا ذات حق کا تعرف ہوتا ہی نہیں ہے اللہ وہ ہے جس کو یہ کہہ دیں اللہ وہ ہے جسے یہ کہہ دیں یہ آئینہ ذات ہیں اللہ وہ ہے جس کو یہ اللہ کہیں تو مننتا آپ کون ہے فرما میں اللہ کا رسول ہوں ابھی یہی کہا آگے وہ نہیں بڑھا کہ حضور نے بات آگے بڑھا دی کیونکہ وہ نیا نیا مسلمان وہ ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ رسول ہوتا کون ہے جیسے آج بہت بے رسیبوں کو نہیں پتہ کہ رسول کسے کہتے ہیں کھرے گئے گئے یارو سنیوں کے گھار میں پیدا ہو گئے ان ماں پر اللہ کے قروروں طرف سے اس کی رحمتیں ہوں جن کے دودھ کا پینے دودھ پینے سے ہمیں الحمدلللہ سنیجت کا عقیدہ رسیب ہو گیا ہے ماں باپ کی تعظیم کرنی کی ایک وجہ یہ بھی ہے یہ کیونکہ نہیں جانتا ہوں فرمایے میں اللہ کا رسول ہوں اور پھر خود ہی رسالت کی شان بیان فرمائی فرمایے اذا اصاب قدر فدعوت ہوں فقشف اللہ حلقہ فرمایے اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے کوئی مسئیبت پہنچے کوئی دکھ پہنچے کوئی پریشانی آئے اگر تجھے کوئی پریشانی آئے تو میں ہاتھ اٹھا کہ مولا دور کر دے تکلیف دینے والا وہی ہے جب میں دور کر دی دور کر دی دی میں اس منصب کا تو نہیں لیکن سوچنا تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ سوچ اتراد نہیں دیکھنے کے لیے کہ قدرت نے کیا حسن رکھا ہے فرمایا جب تجھے کوئی تکلیف آئے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے تو جب اسے معلوم ہے کہ یہ دعا کریں گے میں دور کر تکلیف دیتا ہی کیوں ہے جب ان کے کہنے سے دور کر دیتا تو دیتا ہی کیوں ہے میرے سوال سے ہی جواب تو آپ خوب سمجھیں گے وہ یہ ہے تکلیف دیتا ہی اس لیے ہے کہ محبوب کہہ دے گا دور کر دوں گا تاکہ دنیا کو پتا چلے اس بے نیاز سے ان کے ان کے بغیر کوئی مان سرطہ ہی نہیں ہے مان تا رہے کچھ نہیں ملتا ان سے ارض کر دے رب مان جاتا ہے سب سے بڑا دو خلا معافی دے دنیا میں بیماری ہے تکلیف ہے اللہ تعالی جل معجد رضی ارشاد فرماتا ہے بڑی مشہور آیت کریمہ ہے آپ نے بارہ سنی بھی ہے ایمان کا آزہ ہو جاتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّ وَلَوْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ اگر یہ لوگ اپنی جانبوں پہ ظلم کرنے گناہ کر خطا کر اگر یہ لوگ اپنی جانبوں پہ ظلم کرنے اور ظاہر ہے کہ بیمار تڑبتا اس لئے یہ ہے کہ میری بیماری دور ہو جائے اور جب خطا کی غلطی کی اور غلطی کی بناء اس سے سردد ہو گیا تو اب دل چاہتا ہے مسلمان کا کہ خدا کرے مجھے معافی مجھے بہت بڑے کا گناہ کیا ہے اور جتنے بڑے کی نافرمانی ہو گریفت اتری بڑی ہوتی ہے یہ تو آپ مانتے ہیں جتنے بڑے کی نافرمانی ہو جرم اتنا ہی بڑا ہوتا ہے تو جب نافرمانی سب سے بڑے کی ہے اللہ ہو اکبر کب بل ہو تک بی را جب سب سے بڑے کی نافرمانی ہے تو پھر جرم بھی تو بڑا ہی ہوگا اب اتنے بڑے کی نافرمانی کی جرم ہو گیا تو اب پھر یہ کیسے معاف ہوگا کیسے معاف ہوگا فرما جاؤ کا یہ تیرے پاس آگیا یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس آگی تو مجھے تو یہی سمجھاتی ہے میرے آقا پکڑ پکڑ کر اللہ کے بندوں کو خدا کے دربار میں لاتے ہیں اور جب غلطی کر بیٹھے تو راب پکڑ کر مصطفی دربار میں کر دی جاؤ جاؤ کا کیا مانا بنتا اس کے جب تک سرکار نے نہیں خدا کا پتہ نہیں چلا جب پتہ چل گیا تو بارگاہ خدا وندی میں حاضر آگئے یہ مسجد میں جتنے بھی آتے ہیں یہ بارگاہ خدا وندی میں حاضر آتے ہیں یہ سرکار نے ان کو حاضر کیا ہے اور جب آگئے تو کسی غلطی ہوئی گئی تو آبادہ فرماتا ہے جاؤں بارگ صاحب ہے سرکار اس کا حوالہ دیتے ہیں وہ ان کا حوالہ دیتا ہے سرکار فرماتے ہیں ادھر آؤ یہ فرماتا ہے ادھر اللہ کا وہی ہے جو رسول اللہ کے دربار میں آئے جس کو سرکار کے نسبت و واسطہ سے تعلق نہیں بخدا وہ خدا کا منکر ہے خدا کا منکر ہے جائو کا تیرے پاس آجائے اب مسئلہ یہ بھی سوچنے پڑے تیرے پاس آجائے مدین شریف کا نام تو لیا نہیں کہ مدین شریف آجائے یا مہزمہ کا نام نہیں لیا کہ وہاں آجائیں نام مکان کا نہیں مکان ورنہ میرے آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگ وہاں رہتے ہی تھے سرکار کی جلوہ گری سے پہلے مکہ شریف کے مشرقین کفار وہاں رہتے ہی تو تھے لیکن غیر تھے اجنبی تھے انون جسے کہتے ہیں نہ جان نہ پہچان گھر اس کا ہے اس کو جانتے ہی نہیں گھر اس کا ہے جانتے نہیں ہیں جب یہ آئے بتا دی آپ ظالم جس کو خدا کہتے ہو اس کا یہ گھر ہے چنانچہ جب آپ نے پتہ دے دیا وہ بط بھی ٹوٹ گئے سر کے بال آئے جی زمین پر گرے بط بھی گرے بط پرست بھی گرے جاؤ کا تیرے پاس آئے اب یہاں بڑا کھرا کھرا مسلک اے سادہ اہل سنت کا مدینہ پاک میں جب ہجرت کر کے سرکار تشریف لے گئے تو جاؤں کا تحق سموت وجود تب ہی ہوگا نا کہ وہ مدینہ شریف میں رہتے ہیں یہ ابو بکر صدیق کا گھر ہے یہ فاروق آدم کا گھر ہے یہ عثمان گنی کا گھر ہے یہ مولا مرتضیٰ کا گھر ہے یہ عبد الرحمان بن عوف کا گھر ہے سعید بن عزید کا گھر ہے ابو سعید الخضری کا گھر ہے نبی پاک السلام کے سعادہ اکرام کے گھر ہیں وہ حضور کے پاس آجائے جو جو غریب مسکی بورے والے میں رہتے ہیں وہ جاؤ کا کیسے کریں مسئلہ تو مشکل نہیں بن گیا اب میں خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ رب کریم نے ربی پاک علیہ السلام کی امت پر مشکل مسئلہ بوجھ رکھ ہی نہیں معلومت ہے جاؤ کا بھی آسانی ہے یہ کیسے آسان ہے اڑائی ہزار میل کا فاصلہ ہے مدین آلیا پاکستان سے تو جاؤگا کیسے جاؤگا کیسے ہوگا تو پھر ماننا پڑے گا کہ رب فرماتا اللہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو ذمہ داری نہیں دیتا مدر اس کی طاقت کے مطابق دیتا ہے تو ہم میں تو طاقت نہیں ہے بیٹھے بیٹھے کیسے جلے کیسے وہاں پہنچے گی تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان محتاجوں کے پاس طاقت نہیں ہے جن کے لئے رب حمد ہے جاؤں سرکار محبود 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 سرکار محبود وَلَذِیْرَا وَمَا ارسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جہاں آلمین وَحِی زَبُ جَلَّمَ عَجُّ الرَّزِيمِ کی ربودیت کیونکہ الْحَمْدُ الرِّلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جہاں اللہ کے بندے وہی اس کی ربودیت وَمَا ارسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ یا رسول اللہ جن کا میں راب ہوں کے لئے تورین فرمانے والا جہاں بندے وہی رب جہاں مصطفیٰ کے غلام وہی مصطفیٰ وہی جگہ جا رہے ہیں وہ سیگہ ایک ہے سیگہ ایک ہے وہ رب العالمین یہ رحمت اللل سبحان اللہ لِيَقُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا جن کے پاس اختیار ہے وہ اعلان کر رہے ہیں اور جن گدوں کے ایک اکلوتا بھی جن کی بات نہیں مانتا وہ کہتے ہیں نبی باؤنڈڈ ہے محدود ہے اللہ خود فرماتا ہے مابود جہاں تک میری ربوبیت ہے وہی تک تیری رسالت ہے جاؤکا اگر خطا کر بیٹھیں جان پہ ظلم کر لیں تو پھر کیا کریں جاؤکا تیرے پاس آ دیں تو جس سے موافی مانگنا ہو جاتے اسی کے پاس موافی کسے مانگ رہی ہیں بولو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ربِ ذُر جلال نے حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے اللہ افو ہے افو کا معنی معافی دینے والا نہیں بلکہ بہت زیادہ معافی دینے والا ہے حضور کے منگتوں کے لئے اپنی صفت کے لئے جی صفت ایسی ادا کی جس میں بساط بھی ہے اضافہ بھی ہے جس کے لئے بہت بری گنجا ہے یہ اگر فرما دیتا کہ وہو آفن وہ معاف کرنے والا ہے وہو معافن وہ معاف کرنے والا ہے بات تبیل ہوئی تھی لیکن فرما افو تو بہت یادہ معاف کرنے والا ہے تو معافی جس سے مانگنا ہو جائے جاتے اسی کے پاس ہے اور معافی کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ جانا کہاں ہے خدا کا شکر ہے کہ یہ مستان حضور کو خدا نہیں مانتے ہیں یہ خدا کی توفیق ہے الحمدللہ خدا کی قسم ہے معاف کرنے والا رب ہی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے جاؤ کا تیرے پاس آئیں یہ رب نہیں ہے یہ الہ نہیں ہے الہ وہی ہے جو بیجنے والا ہے الہ وہی ہے جو بیجنے والا ہے ارے باق باق میں اگر ہم رسول اللہ کو یاد کریں ہمیں کون کے بار روکھنے والا ہے ہمیں خود رب نے حوالہ دیا مستان جائل کا تیرے پاس آجیں سبحان اللہ یہاں اعلیٰ سرکار نے ایک اشارہ بھی کیا ہے ایک تو آپ پڑھتے نہیں ہیں کہہ کہہ کہ بڑھا ہو گیا ہوں لیکن افسوس ہے ابھی تک ہمانے سامنے ان کے قلب مبارک کے وہ ترشوہات نہیں آئے کبھی حضرت اعلیٰ کے مرفوضات ہی پڑھ گئی ہوتے ہیں کیا دکھا ہے فرمائے جاؤں کا کیسے متحقی ہوگا تیرے پاس آجیں فرمائے ایسے آجائیں کیسے آجائیں فرمائے یوں آجائیں کیسے آجائیں یوں آؤ کیسے حضور کی ذات پر درود و سلام شروع کر دو جہاں پر ہوگے حضور جلوہ دار ہے تقلیب کیونکہ یہ حدیث شریف نہیں ہے مشکار شریف میں موجود ہے سحاہ ستہ کے حوالے سے موجود ہے کیا دکھا ہے کیا حدیث شریف میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں مَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ کُمْ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اَوْ کَمَا قَالَ عَلَيْسَلَامَ کہ تم میں سے جو بھی مجھ پہ سلام پڑتا ہے مَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ کُمْ اَحَدٍ مَا مِنْ کُمْ مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ پہ بولو آپ تو اثرے سے کہیں جو نہیں پڑتے جہنم میں جائیں آپ تو پڑھنے والے ہیں غلامانے شہے عبراریوں پہ جانے جائیں گے لوگ بھی دیکھتے ہیں مسجد کا فیس دیکھو یہ کن کی ہے دیکھتے ہیں نا ہمارا تعرف ہے الحمدللہ اب پتہ کرو یہ کن کی مسجد ہے کسی نے نہیں دیکھو تا کہ یہ اہل سنت کی مسجد ہے وہ دیکھتے ہیں السلام علیہ کہ یا رسول اللہ اس کو دیکھ کر بیگانے بھی مان جاتے ہیں یہ سنیوں کی مسجد ہے اور ہم بھی جان جاتے ہیں جہاں یہ نہیں لکھا میں یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ فلان کی مسجد ہے تو مسجد ہے ہی نہیں جہاں صلاح کا سلام نہیں لکھا نہیں پڑھا جاتا وہ مسجد ہے ہی نہیں مسجد کی مسجدیت محمدی عربی کے نام کے صدقہ ہے صلوات اللہ تعالیٰ و السلام ہو علیہ جامی ساتھ جنہیں کہتا داکت اکبال نے بھی بڑے دانے کٹھے کی ہیں کبھی رومی کے قدموں میں گرتا ہے تو کبھی جامی کو سلام کرتا ہے اکبال کہتے ہیں کشتہ امداز اللہ جامیم ترجمہ آئے نہ آئے بدا سے کشتہ انتاز اللہ جامیم نظم نصر او علاج خامیم اکبال کہتے ہیں ملہ جامی رحمت اللہ رہ آپ کی نظم اور آپ کی نصر پڑھ کر اکبال کی خامیہ دور ہوئی ہیں تو جامی کیا کہتا ہے خوشا مسجد ہو مدرسہ خان کا ہے خدا خوشا مسجد ہو مدرسہ خان کا ہے کہ دروے بود کیلو قال محمد سلامت اللہ تعالیٰ و سلام ہوا نہیں لوگ کہتے ہیں مسجد خوب خوب بڑی ہے کیونکہ میٹیلیر بڑا اچھا ہے نقش و نگار بڑی اچھے ہیں اس کی برندی بہت ہے اس کی وسط بڑی ہے جامی کہتا ہے ابھی تم پہنچے نہیں یہ مسجد کا حسن کیا ہو خوش آم مسجد وہ مسجد بڑی اچھی ہے بہت خوب ہے جو چھاپوچی ہو کہ میٹیلیر بڑا اچھا ہو یا نقش و نگار بڑا اچھے ہو کہ وہاں خوب میٹیلی استعمال ہوا ہو جو ماربل اچھا استعمال ہوا ہو نہیں کیا کہ دروے بود دروے بود قیلو کال محمد مسجد خدا کا گھر ہے جکر مصطفہ کا ہے گھر خدا کا ہے جکر مصطفہ کا ہے دروے بود قیلو کال محمد سلامت اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ تو سچی تو جس نے کہا ہے غلامان شہر ابرار یوں پہچانے جائیں یہی نہیں کہ محشر میں بھی ہوگا ہم سب کا نعرہ یا رسول اللہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ اکثر و بیشتر ہمیں پریشانیاں تو رائک ہوتی ہیں اللہ ماف کرے باستجد میں بھی ہم آتے ہیں آتے دیر سے ہیں نکلتے جلدی میں ترمت لگا رہا ہوں یا بات ہی اتنی ہیں آتے دیر سے جاتے جلدی ہیں یہ طریقہ خالت ہے یہ طریقہ خالت ہے مسجد شریف میں آنا جلدی چاہیے مسجد پاک میں آنا جلدی چاہیے اور جانا دیر سے چاہیے جانا دیر سے چاہیے انتم فسوات منتظر انتم السلاح پہلے آکے مسجد میں بیٹھو سرکار کے مفہوم یہ ہے کہ تم جب تک مسجد میں انتظار مسجد میں نماز کی انتظار میں بیٹھو تمہاری نماز ہو رہی ہے سرکر سرکر نماز مامن کم من احاد جو سلم علیہ کہ تم میں سے جو کوئی بھی مجھ پر سلام پڑے مجھ پر سلام پڑے اب دو حدیثیں مل گئی ایک وہ شروع کی تھی وہ درمیان مل گئی وہ بھی یاد آگئی وہ کہتا ہے علیہ علیک السلام علیک السلام فرمایم یوں مت کہو بلکہ کہو السلام علیکہ السلام علیکہ محلوم ہوتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ حضور کو پسند آئے حضور کو پسند آئے اب یوں کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ رسول محضم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر کہ جسمت اداع صحابہ کا در رہی میں اللہ کا رسول ہوں جب میں جب تمہیں تجھے کوئی مصیبت آئے دمانے سرکار نے بڑے فاصلے سمیٹ لیے ہیں فرمایے اداع صحابہ کا در رن فدعوتہو اما رسول اللہ اداع صحابہ کا در رن فدعوتہو تو اللہ کا میں اللہ کا رسول ہوں اگر تجھے کوئی تکلیف آئے تو میں اس سے دعا کروں اداع صحابہ اب میں پوچھتا ہوں جو نراز ہو گیا کہتا ہے میں تو اسے بات نہیں کرتا کیوں میں تیرے بھائی ہوں کہتا تو بھائی ہے میں اتنے دن بھی مار رہا تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں جس کا پتا نہیں چلتا اسے پوچھ لے کوئی نہیں جاتا اور میرے آقا کرتے ہیں اداع صحابہ کا در رن فدعوتہو جب تجھے جو پہنچے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور جب دعا کرتا ہوں تو رابطے ریم اس کے حال کر دیتا ہے پتاچرہ میرے آقا کے کرم کا رابطہ پوری امت کے ساتھ ہے پوری امت کے ساتھ ہے اداع صحابہ کا در رن فدعوتہو فقشف اللہ حلقہ اوکمہ کالا صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھے دوکھ پہنچے میں ترے لئے دعا کرتا تو شرم نہیں آتی درود و سلام سے روکنے والوں کو ظالموں وہ تو امت کا دوکھ برداشت نہیں کرتے کسی کو دوکھ آئے تو میرے آقا دعا فرماتے ہیں اور فرمایا کہ میں دعا کر دوں اور رب دوکھ دور کر دیتا ہے پھر فرمایا یہ رسول اللہ کی شان حضور کی جبان مبارک سے بیان ہو رہی ہے شان خود بجبان خود شان خود بجبان خود سو مچ دیفرنس اگر میرے جیسا کوئی ہیچ مدام ممبر پہ بیٹھ کر اپنی تعریف کرے غلط ہے غلط ہے سننے والے بھی کہیں گے کہ یہ آدمی تو نکمہ ہے خود ستائی کر رہا ہے یہ سرپریز کا شکار ہے یہ سرپریز اس نیبر ریکمنڈیشن اپنی تعریف کرنے والے جو بات نہیں مانی جاتی یہ تو بے بکو ہے اپنی تعریف کرتا ہے اللہ وقت پر میرے آقا کیوں فرماتے دوکھ تجھے یا دعا میں کرتا ونہا دور کر دیتا ہے یہ کیوں بیان کرتے ہیں رب نے یا مابون یہ بیان کرتے تھا کہ دنیا کو پتا چلے کہ رب کی دی ہوئی مشکریں آسان تب ہوتی ہیں جب مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے اور چلے دوکھی نہیں اذا کنت فی سنت جب خوش کسادی ہو بارش نہ ہو زمین خوش کے کھیتیاں نہیں ہوگی اذا جب تجھے خوش کسادی کا شکار ہو جائے تیرے علاقے میں زمین پکی ہے بارش ہوتی نہیں اور فصل ہوتی نہیں پھر کیا ہے فرماتا فوضہ ہوتا ہوں میں دعا کرتا ہوں میں دعا کر دے تو رب بارش مرسا دے اپنی کھیتی کو ہر کوئی سمالتا ہے ان کا بان کے دیکھ وہ ہر مقام پہ تیری خبر گیری کرتے ہیں اور ان کا بانے تا صحیح دو ٹیسری بات فرمایا اذا کنت بے ارض فلان وضلت راہی رتو کا جب تُو لکو تک سہرہ میں ہو اور نہ بہا پانی نہ مہا کوئی تیری ضرورتوں کی کوش ہے کوئی آدمی نظر نہیں آتا اور تیری سواری بھی گم ہو جائے تیری سواری بھی گم ہو جائے پھر قدر جائے گا دعائی بھی دے گا تمہاں تو سننے والا کوئی نہیں ہے پھر کیا ہوگا ان کنتا بے ارض فلان وضلت راہی رتو کا تیری سواری گم ہو جائے اور تُو لکو تک جنگل میں ہو پھر کیا ہوگا فرما فدعوتو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں رب کریم تیری گم شدہ سواری چیرے پر اللہ اکبر اور ہمیں یہ مسائل حدیث شریف سے ملتے ہیں کوئی پڑھنے والا ہوتے ضرور ملتے ہیں کسی ریاض و سالحی میں جس کا ترکرہ ہو رہا ہے ایک اور حدیث شریف ہے شعبہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں سید عالم علیہ السلام نے ایک بہم پر بھیجا ہزار سے لگ بگ کچھ زیادہ لشکر آئے اور کھانے کے لیے ایک خجور پر ہیڈ ایک آدمی کے لیے ایک خجور تو سوچ میں پڑ گیا کہ ایک خجور کھانے سے کیا منتا ہے فرمایا کھاتے نہیں تھے موں میں راکے چوستے رہتے تھے چوستے چوستے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور پانی کا پیادہ یہ مجاہدین کا رزق ہے اور چلتے چلتے جب ہم سمندر تک پہنچے اب اور خجور بھی چوستے چوستے وہ بھی ختم ہو گئی اب کیا جائیں کیا کریں کدھر جائیں یہ حدیث شریف دوسری جو ہے اس کی نشاندہ ہی کرتی ہے فرمایا جب تیری سواری بھی گم جائے اور وہاں کوئی وسیلہ بھی نہ ہو فد آتا ہوں میں دعا کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں لفظ عدیش شریف میں یہ نہیں ہے یہ میں نے دوسری عدیش شریف کے لفظ آپ سے ارد کی ہے پھر کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ سمندر میں جو تلاتم آیا ایک بہت بڑی مچھلی اٹھا کر اس نے کنارے پر پھینک لی فرماتے ہیں اتنی بڑی مچھلی کبھی دیکھی نہ سنی دعا تو کسی نے نہیں مانگی یہ مجاہدین نے دعا یہ دعا سے غابل تھے مجھے اپنا دعا مجبور کرتا ہے میں اس کو بغان کیے بغیر میں نہیں جا سکتا دعا کیوں نہیں مانگی کیا ضرورت ہے دعا مانگنی بیجنے والے نے جو بیجا وہ جانے ان کا خدا جانے اور کیا ہے جب تک یہ ذوق پیدا نہیں ہوتا دربارے مصطفہ سے کوئی فید نہیں ملتا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے باہر پھینک دی بس پھر کیا تھا ہم نے سوچا یہ کھائیں یا نہ کھائیں کیسے کریں یہ کیا ہے وہ مچھلی مچھلی جیسے خدا جانے وہ کیا جیسے جانور ہے تو خیر ہم نے پھوک تو تھی کھانے لگ گئے فرماتے ایک مہینہ مکمل ہم نے بھوکھائی وقت کھانے والے راج گئے وہ مچھلی موجود ہے مچھلی موجود ہے اللہ اکبر اور فرمایا کہ ہم نے جیجمنٹ کرنے کے لیے اندازہ کرنے کے لیے جو سالار لشکر تھے انہیں نے اس کی ہڈی جو اس میں تھی وہ لی اور ایک آدمی کو اونٹ پہ سوار کیا سوار اونٹ پہ ہو کر فرما اس کے نیچے سے گدھو فرماتے جب وہ نیچے سے گدھا تو ہڈی پھر بھی اوپر ہے اب آپ اندازہ کرو وہ کون سی مچھلی آگئی اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے ایک مہینہ گزر گیا اور ہم مدینہ شریف پہنچے یہ مسئلہ جس کا سو رہا تھا کہ ہم جو کھاتے لیں ہیں یہ کھانے کی شاہ بھی تھی یا نہیں تھی لیکن بھوکنے مجبور کر دی کھاتے تو رہے بعض انہیں شاہد پر حید کی ہو لیکن کھاتے رہے جب سرکار کی حدود میں آئے اللہ اکبر میری آقا نے علاموں کو غلقم کیا سرکار نے استقبال کیا محبت سے بٹھایا اور خدا کی قسم ہے کوئی لشکر کا فرد اپنے گھر میں نہیں آئے سیدھے حضور کے پاس آئے سیادہ اکرام جب آتے تھے تو کوئی گھر میں نہیں جاتے تھے ہم پہنچ گئے اور جاتے ہی ہم نے مسئلہ پیش کر دیا کھا بیٹھے ہیں مسئلہ میں پوچھا جانا اب مسئلہ پوچھیں حضور ہمیں یہ ایسا اتفاق ہوا وہ عدرت نے اتا کر دیا ایسا بھی ہم نے کھایا فرمائے اتعام اتعام اکو اللہ اوکم اکال صلی اللہ صلی اللہ فرمائے آپ پریشان کیوں تو رب نے تمہیں کھانا لیا تھا رب نے کھانا لیا تھا رب نے مجھے کہنے کی اجابت ہو کہ رب قریب نے بابود کے غلاموں کے لئے کھانے کا اتضام آگ کیا ہے ایسی مچھنی کبھی ریکھی نہیں حضور اتنی بڑی تھی کہ ایک اون پہ کسوار نیچے سے گوری اہنی سے اس کے سارکو نیٹ کرائی وہ اوپر ہے یہ نیچے سے گذر گیا حضور مسکرائے فرما کچھ باقی رکھی ہے کہا ہی آئے ساری یعنی میں نے پجابی میں ترجمہ یہ ذکار کی الفات تو عربی میں ہیں فرما کچھ ہے اج کی حضور ہے فرما لاؤ ہم بکھائیں سبحان اللہ کتنے کریم ہیں جو اپنے غلاموں کی ہر مقام پہ ہر لمحہ خبر گیری کرتے ہیں فرما کہ جب تیری سواری گم جائے لکو تک سہرام ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ اللہ تعالی لٹا دے گا دو تیتری بار سید عرب علیہ السلام نے یہ مقامات بیان فرمائے کہ میں دعا کرتا ہوں اور وہ اس شخص کی وہ تالے کھلتے جاتے جو بیان حضور بیان کرتے جاتے ہیں دل میں سرکار کی محبت پیدا ہوتی جاتی ہے کیونکہ حضور کا حضور مجھتا لہذا آئے گا محبتی تیسری بڑے گئے میرے آقا علیہ السلام کے ایک شعابی ہیں عمر ابن آس قوہ رضی اللہ تعالی ہو عمر ابن آس سرکار کے بڑے عظیم صحابی ہیں یہ بات سار کرنے تو اور بڑی بات ہے میرے آقا کی شہزادی ان کے گھر تھی آخری وقت ہے آخری وقت ہے اور دیوار کی طرح مو کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے پھوٹ پھوٹ کر رو رہ تو صحابی زادے نے عرض کی بابا جان اتنی پریشانی بھی کیوں ہے کہ آپ پر تو حضور کی بڑی نگاہ کرم ہے سرکار علیہ السلام نے آپ کے لئے بڑی دعائیں مانگی ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو یہ نوازہ ہے کہ حضور کی آپ کو قرب نصیب ہے آپ اتنے پریشان کیوں ہیں فرمایا یہ کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑی نعمت یہ دی رب کریم نے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کا ایمان عطا فرمایا لیکن میرے رونے کی میری پریشانی کی وجہ فرماتے پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میری زندگی کے تین دور ہیں تین دور ہیں پہلا دور تو میرا وہ ہے کہ میں یاد کرتا ہوں تو میں اس قدر نادم ہوتا ہوں کہ حد کو ہی نہیں کیونکہ میں مسلمان نہیں تھا اب میں کیسے تعبیر کرو لیکن چونکہ انہوں نے اپنی زمان سے کہے لیہی میں بیان کر دیتا فرماتے میں اس قدر اپنی اس زندگی کو سوچ کر نادم ہوتا ہوں کہ میری دل میں پوری دنیا میں سجور سے بڑا میرا دشمن کوئی نہیں تھا مجھے حضور سے سب سے زیادہ دشمن تھی اور میں منتظر تھا کہ کبھی وقت ملے تو ان پہ وار کروں منتظر تھا تبار کروں ایادم باللہ فاکتلہ آپ کو شہید کر دوں لیکن خدا شکر وہ وقت گذر گیا میں کامیاب نہ ہو سکا وہ وقت آیا کہ مجھے رب قریب نے حضور کی ذات پر ایمان دانے کا شرح بکشا اور ایمان بھی میں ایسا لیا اب میں نے مقابلہ رہا پہلی زندگی میں دل کو دیکھ تا گندگی گندگی ہے دشمنی دشمنی ہے اب جب میں نے کلمہ شریف پر لیا تو خدا کی قسم ہے پھر میرے دل میں اس قدر حضور کی محبت تھی کہ محبت مغیر مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا اس قدر پیار تھا اور یہ بھی آپ رہتے ہوں کہ محبت ہو تو پھر محبوب کو دیکھنے کی شاہت بھی زیادہ ہوتی ہے امہ کے سامنے چاہے کتنے بھی بچے پھٹے رہے وہ پہنچ کر بھی اس بچے کو دیکھ تھی ہے جو اس کا اپنا بیٹا ہو کیونکہ محبت مجبور کرتی ہے اللہ محبت مجبور کرتی ہے اب حدیث شریف ایک اور آگئی ہے سرکال ایک مقام پہ جہاد میں تشریف لے گئے اور جب اللہ تعالی نے کامیاب یہاں دیں وہ لوگ شکست سکھا گئے کوئی قتل ہو گئے کوئی بھاگ گئے کوئی قیدی ہو گئے کچھ عورتیں بھی تو حضور نے دیکھا کہ ایک عورت بڑی بیچین ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے بلکتی روتی پھڑکتی بیچین آنسووں سے اس کا دامن تار بڑی پریشان دیکھتے دیکھتے ایک بچہ اسے وہاں مل گیا وہ بھاگی جا کے بچے کو اٹھایا چونہ سینے سے بھینچا دودھ پھلانے لگی میرے آقا فرماتے دیکھا تم نے عورت کو اس بچے سے کتنا پیار ہے دیکھا تم نے اس خاتون کو کتنا پیار ہے عزقی یا ماں جو ٹھہری تو ماں کو بچہ پیار ہی ہوتا ہے فرما ہے ماں پیار اتنا پیار باگی دوڑی اٹھایا سینے سے لگایا چومہ دودھ پیلایا کچھ آسر آیا فرما مجھے خدا کی قسم ہے کہ اس ماں کو یہ بیٹا جتنا پیارا ہے میرے رب کو میری امت اس سے زیادہ پیاری ہے میری امت خدا کو اس بچے سے جتنا پیار اس ماں کو ہے میرے رب کو میری امت سے بہت آبی آ رہے بڑھو مصطفہ کے امت خفلت چھوڑو نافرمانی چھوڑو گیر حاضری چھوڑو مسجد میں آنے کا شرف پاؤ جو مطر ببالت کی حاضری کو غریبت جانو میرے دوست مدر ببالو نبی بحمد سید عالم سلامت اللہ تعالی وسلام حول حضرت عمر بھول رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا مجھے اتنی محبت ہوگی سرکار سے کہ میں محبت تو یہ کہتی ہے کہ محبوب کو بار بار دیکھو ٹک ٹکی لگا کے دیکھو حب چیز چیز تجھے محبت ہو وہ محبت تجھے اندہ بھی کر دیتی ہے بیرہ بھی کر دیتی ملہ جی یہ تو نے کیا عدیش بیان کر دیتی دعویٰ تیرا ہو رہا ہے بیان تیرا ہو رہا ہے تو نے تو یہ کہا کہ محبوب کو دیکھنے کی چاہت بہت ہوتی ہے اور بات صحیح کی ہے میرے آق اللہ نے یہ فرما کہ حب شیع کی محبت تجھے اندہ کر دیتی ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ محبت محبوب کو دیکھنے نہیں دیتی بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ محبوب کو محبوب میں عیب دیکھنے کی نظر نہیں ہوتی اگر محبوب میں عیب نظر آئے تو محبت نہیں محبت نہیں اور اگر محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اس میں عیب ہے معلوم ہوتا بکواس کرتا جھوٹ بورتا ہے محبت ہو تو عیب نظر نہیں آتا یا عیب محبت کی اس سے کی ہے جس میں عیب ہے تو پھر ایسے محبوب کا محبت بھی اسی طرح عیبی ہوگا محبوب میں محبت کو کوئی عیب نظر وَيُسِمُّ اور اسے دورہ بھی کر دوتی ہے کیا وہ تو کیا بیان کرے گا کسی بدبخت سے وہ اپنے محبوب کا عیب سون بھی نہیں سکتا یہ ہے مجبوری احمد عضا بریلوی کی یہ مجبوری ہے احمد عضا کی یہ مجبوری ہے سنیوں کی یہ مجبوری ہے رزی کی کشتی سابر کی ان کو چاند میں چھانیا نظر آتی ہے محبوب کے پاہ کے جلزوں میں کوئی چھائی نہیں ہے سرکار سرکار میں کوئی عمل نہیں ہے میں بابا جان کا پیان نہیں ہم آنا ہو سے پتا کہ میں نے اس میں عیب رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے ہے اب میں آپ کی فیکٹلی کو ڈسکس نہیں کرتا کہ آپ کی فیکٹلی میں جو مال بانتا ہے سارا ہی کھارا ہے اچھا کسی کی آپ کی نہیں کسی کی تا کہ آپ نراض مجھے بڑی مشکل سے آئے ہیں اب یہ آپ کی تعریف شکر مقدد کو نراض ہو کر کہ اچھا کسی محبوب کو کسی نے پیدا کی آئے اللہ تعالی نے تو بنانے والے کا یہ محبوب ہے اب بنانے والے کو تو ظالم عیب نظر آیا نہیں تمہیں کیسے نظر آ گیا ہے محبوب کے حسن کا کمال رب بہد الجلال کی روحیت کا کمال ہے اگر کوئی حضور کے عیب کی بات کرے اس خدا عیب رہتا ہے بنائی ہون شیع عیب نہیں ہے بنانے والا عیب ہے اور میرے آقا فرماتے میرا رب میں اللہ کا حبید ہوں اور خود فرماتے حقوق شیع یومی و یوسیم ایمانی نکتہ ہے عامر عبر العاص کہتے ہیں کہ پھر وہ مجھ پہ وقت آیا کہ کائنات میں خدا کی قسم ہے میری نظر میں میرے دل میں حضور سے بڑا کوئی محبوب تھائی نہیں اب محبت کہتی ہے کہ دیکھو محبت کے رنگ اپنے ہیں محبت کے رنگ اپنے ہیں جہاں چاہے محبت کا سارجو کو آدھتی ہے اگر آدھر ہو تو آنکھ کھول کے دیکھتا ہے اگر آدھر نہ ہو تو دیکھ نہیں سکتا آمور عبر عبر فرماتے ہیں کہ پھر میری محبت کا یہ آدم تھا کہ دل چاہتا کہ حضور کو دیکھو دیکھو اور جب دیکھنے کے لیے میں نگاہ کھولتا تو میرا دل کہتا تیری نگاہ ان کے شیرے پر پڑے بے عدمی یوگی نباہ بے عدمی یوگی فرماتے میں ضرور دیکھتا یہ ریئرسل جاری رہتی یہ احسل جاری رہتی احمد عذاب ریلوی فرماتے ہیں یہ سرکار کے حسن کی حسن دیارت و قیامت میں ہی ہوگی مکہ معظمہ کی گلی میں حضور مدینہ علیہ کی گلی میں سرکار بذر کے ریردار میں حضور خود کے ریگ دار میں سرکار اور خندق کی خائی کے سامنے حضور میرے دوست تبوک ہوئے حضور سرکار چلتے ہیں عزیز آنے گرانی قادر معبوب علیہ سلام کے غلاموں نے حضور کے وہ جلو بھی دیکھے میں نہیں آسکتا یہ بذر میں جو ایک ہزار ملائکہ آگئے یہ کیوں آگئے کہا آسمان کا جہان انوار اور کہا بذر کا جہان غبار ان سے پوچھو غبار میں کیوں آگئے تم تو انوار والے ہو پتہ چلا آسمانوں کا نور اتنی حسین نہیں کتنی مصطفہ کے قدموں کے ذرے حسین ہیں اتنی حسین ہیں ملائکہ تو آگئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عزیدان اگرامی قادر میں ایسے دیکھتا پھر جھکا دیتا اب اگر مجھے کوئی کہے کہ مجھے کوئی یہ کہ حضور کی شان بیان کرو میں بیان نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے میں حضور کے نقش و نگار دیکھ ہی نہیں سکا خرمائی یہ دوسرا دور ہے میرا حضرت عمر برلا اور اسی دور میں میں چلا جاتا تو امید واسق تھی کہ رب مجھے جنت میں داخل کرتا بعد میں کچھ ہم سے بعد میں کچھ ہم سے ایسے بھی مسائل روح نبا ہوئے جن کو وہ اپنے عظمت کے حوالے سے کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا ورنہ حضور کا حر صحابی بخشہ ہوا ہے نبی پاک السلام کا حر اکرام کے ساتھ میرا بخش کا ہے جو کہ حضور کے صحابی اکرام کے لئے رب فرماتا والذین مائہو والذین مائہو وہ جو میرے مابوب کے ساتھ ہیں جو حضور کے ساتھ ہیں جہنم کی ایسی تیسی جہنم کی ایسی تیسی جہنم کیا لگتا اس کا یہ حضور کے ساتھ ہیں در کئی کہتا ہوں لیکن کہے بغیار نہیں جا سکتا محبوب کا محبوب کی شاہت رب کو پسند ہے جن کو حضور نے قدموں میں بٹھایا ہے کیسے برداشت کریں کہ ان کو سزادی جائے جو حضور کی معیت میں ہے وہ قطعی جنتی ہے لیکن یہ ان کا اپنا مقام ہے خدا خوف یہ جتنا مقرب ہوتا اس کو خوف خدا ہوتا ہوتا ہے فرمائے اس دیس دور جو ہے اللہ تعالی اس کے ایام اور اس کی راتوں میں ہمارے معمولات کو اللہ تعالی معاف فرمائے اگر کوئی غمی ہوئی ہے تو عزیز آنے کے رامی سب عزتیں ساری مقششیں ساری مغفرتیں سب پیارے مصطفان سلام کا صدقہ ہے وللہ العزت ولرسول ابھی اس جوان کی حدیث شریف باقی ہے جو مسلمہ ہوئی اور حضور نے فرمائے رسول دعا کرے تو یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اب کیا کروں یا تو سورج کو لمبا کر دیا کرو ورنہ فقیر کے بس کی بات نہیں ہے انشاءاللہ اللہ جیز اگر توفیق ہوئی تو مزید گتبو پھیر ہو آخر دعوان الحمدللہ رب رب رب